بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب کو سپر تھائم میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں ہومیر لذیذہ کھیر اس کے لئے ہم نے لے لیے ہیں جاول ایک کپ اور ان کو ہم نے تقریباً چار گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اور اب ہم ان کو گرائنڈر جار میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے اس میں آپ اس وقت پانی شامل کر دیں گے اور یہ بہت ایزی ہو جائے گا پھر ان جاولوں کو دودھ کے اندر شامل کرنا یہاں پہ ہم نے دودھ لے لیا ہے تقریباً سوا کھلو اس میں ہم چار سبزے لائچی لے کر تھوڑا سا انہیں کرش کر کے ڈال رہے ہیں آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے اوبال لیں گے اوبال لینے کے بعد اس میں تقریباً ہم ایک چھوٹا باؤل چینی کا ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی چینی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس کو ہم بکا لیں گے اچھی طرح سے دودھ کو تھوڑا کاڑا کر لیں گے تو اس طرف یہاں پہ ہم نے کچھ دودھ میں جو ہم نے چاول گرائنڈ کیے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں ڈال کے حل کر لینا ہے اور پھر یہ چاول جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم نے گرم دودھ میں شامل کرنے ہیں اگر آپ ایسے ڈالیں گے تو یہ گھٹیاں بننے کے بہت زیادہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ گھٹیاں بن جائیں گی لہٰذا آپ نے پہلے ان کو اچھی طرح سے حل کر لینا ہے بیگے ہوئے چاولوں کو اگر آپ تھوڑا سا طوے پر ڈرائے کر لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کو گرائنڈ کریں گے تو وہ بہت اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں گے اور اس کی کھیر بھی بڑی شاندار بنے گی اور گھٹیاں بالکل نہیں بنے گی اور آپ کو بنانے میں بہت آسانی ہوگی یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اب ہم مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک چاول حل نہیں ہو جاتے اور یہ کھی جو ہے پڑے بن کی تفنی جاتی ہم اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے تو یہ بہت آسانی سے بننے والی کھی ہے بہت جلد بن جاتی ہے یہاں پہ ہم تھوڑے کرش پستے اور کھوپرے کو اس میں شامل کر دیں گے آپ کچھ اور ڈرائی فوٹ بھی اسی طرح سے کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چمچہ ہم جلاتے رہیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیر کافیات تک گاڑی ہو گئی ہے تو اسے زیادہ ٹائم نہیں لے گیا اور آپ کو جلدی ہی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گاڑے بن کی طرف جلی جائے گی اور بن کے تیار ہو جائے گی لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے ایک کپ چاول سے بہت بہت زیادہ بکتار میں ہم یہ کھی جو ہے بنا لیں گے ہم اس میں کیورا ایسا بھی ایک چمچ ڈال دیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کرنے کے بعد مکس ہو گیا ہے تھوڑے سے ہم کٹے بادام پستہ اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑے ہم گارنش ٹیکن کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ وہ کھیر جو ہے وہ تقریباً بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس کھیر کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت آسانی سے بن جانے والی کھیر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈال رہزلٹ اتنا اچھا ملے گا کہ آپ وہ ہر بار بنانے کا آپ کو ڈل جائے گا یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں گے دو ٹیشز میں ہم نے ڈال کے اس کو گارنش کر دیا ہے تو آپ ضرور بنائیں اسے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ